تحریک انصاف کی حکومت آج اپنا پہلا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی بجٹ کا حجم 6800 ارب روپے رکھا گیا ہے ٹیکس وصولیوں کا حدف 5500 ارب رکھنے کی تجویز دفاعی بجٹ نہ بڑھانے کا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافے کا امکان تنخواہ دار تفقے کے لئے ٹیکس چھوٹ کے مزے بھی خاتم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو پاکستان پر رحم آ گیا ہے جو لوگ پکڑے چاہ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر وزیراعظم کا دلچسپ تبصرہ پی ٹی آئے رہنماؤں علی زیدی بھی پیچھے نہ رہے نفرت انگیز تقریر کا الزام بانی ایمکیم علتاف حسین لندن میں گرفتار اسکوٹلینڈ یارڈ نے گھر پر چھاپا مارا بانی ایمکیم مقامی پولیس اسٹیشن منتقل گھر پر بھی فورنزک ٹیم کا سرچ آپریشن علتاف حسین کو پاکستان کی شکایت پر گرفتار کیا گیا نفرت پھیلانے کے جرم میں چھے ماہ سے تین سال جیل ہو سکتی ہے ایف آئی اے نے علتاف حسین کی گرفتاری کی تصدیق کر دی میگا مانی لانڈرنگ کے ساسی فلی زرداری دس روزہ ریوانچ پر ناب کے حوالے زرداری کے احتساب عدالت میں میڈیا سے غیر اسمیں گفتگو کہا سیلیکٹڈ وزیر آزم کو کچھ نہیں بتا سب وزیر داخلہ کر رہے ہیں میری گرفتاری دباؤ ڈالنے کے ہتکندے ہیں میں نے کہا تھا چیرمن ناب کی کیا مجال سب حکومت کرتی ہے پارلیمنٹ سے آؤٹ کے جانے کے سوال پر بولے میں نہیں ہوں گا تو بلاول ہوگا بلاول نہیں ہوگا تو آصفہ ہوگی مانی لانڈرنگ اور رمضان شگر ملز کیس عبوری زمانت میں توسیم مسترد ناب ٹیم نے حمدہ شہباز کو گرفتار کر لیا لیگ رہنما کہتے ہیں ناب چیرمن نے پہلے ہی گرفتاری کا اعلان کر دیا تھا میرے لیے جیلے نہیں نہیں کوئی کرپشن نہیں کی ثبوت لے آئے سیاست چھوڑ دوں گا کل زرداری صاحب کو جب اریسٹ کرتے ہیں تو انفرمیشن کی جو ایڈوائزر ہیں سردوس آشک صاحب صاحبہ وہ ایک دن پہلے کہتی ہیں کہ زرداری صاحب اریسٹ ہو جائیں گے ناب چیرمن فرمودات دے چکے ہیں کہ حمدہ شہباز کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے اپوزیشن کی گرفتاریوں سے نالائک آزم خود کو نہیں بچا سکتا جیلے نہ حمدہ شہباز کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی نون لی کے لیے مریم نواز کی تنقید کہا تاریخی معاشی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے گرفتاری کی گئی کٹ پتلی وزیر آزم کے اشاروں پر ناچنے والا ناب حدے پار کر چکا آج تاریخ میں ایک اور سیاہ دن رخم ہوا یہ اعتصاب نہیں انتقام ہے ناب بتائے کس کس نے کرپشن کی ناب علیمہ خان اور فیصل وافڈا سے بھی سوال کرے خسر و بختیار کو بھی گرفتار کر کے سوال پوچھے شاہد خاکان اباسی ناب پر برس پڑے کہا ملک میں آنے والا پیسہ منی لانڈرنگ کی مد میں نہیں آتا جسے بدنام کرنا ہوس پر آمدن سے زائد اساسوں کا کیس بنا دیا جاتا ہے نون لیگ پر کیسز نئے نہیں دو مرتبہ نون لیگ کی حکومت آئے زرداری جیل گئے یہ لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب سید سمسام بخاری کہتے ہیں سزائیں پی ٹی آئی نے نہیں عدالتوں نے دی نیب غیر جانبدار ادارہ ہے عدالت جو کہے گی نیب وہی کرے گا سب کو عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اب کی بار تو کوئی گواہ یا اورل ایویڈنسو انوال بھی نہیں ہے کاغذوں کے کیس ہے حمزہ شباز کی گرفتاری نواز شریف کی گرفتاری آصف زرداری کی گرفتاری یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے حمزہ نواز شریف اور زرداری کی گرفتاری ملک کے روشن مستقبل کی علامت ہے ملک میں طاقتور احتساب کی بنیاد رکھ کر عمران خان نے وعدہ پورا کر دیا آگاہی کی وجہ سے آج احتساب کا عمل جاری ہے فواہ چودری کہتے ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی جیلی آترا پی ٹی آئی کے انتخابی بادوں کا اہم ترین باب تھا اگلا مرحلہ ریکاوری کا ہونا چاہیے جو رقم ملک سے باہر ٹھکانے لگائی گئی ہے وہ واپس ہونی چاہیے اور بوہرہ عرب میں بننے والا سمندری توفان کراچی سے گیارہ سو پچاس کلومیٹر دور توفان بھارت کی جانب بڑھ رہا ہے تیرا جن کو ریاست گجرات سے ٹکرائے گا زد میں پاکستان کی ساحلی پٹی بھی آئے گی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کراچی میں شدید گرمی اور حبز شہری بحال